بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حکیم لکمان کالے کلوٹے نوبی غلام تھے اللہ تعالی نے انہیں حکمت و دانائی کا وافر حصہ انعیت فرمایا تھا یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے انہیں ساڑھے تین سال مشقال کے عوض خریدا تھا حکیم لکمان اسی کے گھر کام کرتے تھے حکیم لکمان کا آقا سترنج کھیلنے کا بڑا شوقین تھا وہ شترنج کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا اس کے دروازے پر ایک نہر بہ رہی تھی ایک دن وہ اس شرط پر شترنج کھیل رہا تھا کہ فریقین میں سے جو ہار جائے وہ اس نہر کا پورا پانی پیے گا بسورت دیگر ہارے ہوئے ساتھی کو جرمانے کی طور پر فدیہ دینا پڑے گا جس کا تعیون جیتنے والا ہی کرے گا اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لکمان کا آقا بازی ہار گیا جیتنے والے ساتھی نے حکیم لکمان کی آقا سے کہا تم کھیل ہار چکے ہو اب شرط کے مطابق نہر کا پانی پیو یا فدیہ دو آقا نے پوچھا فدیہ میں کیا چاہتے ہو جیتنے والا بولا فدیہ یہ ہے کہ میں تیری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جہداد پر قبضہ کر لوں گا حکیم لکمان کی آقا نے کہا مجھے فیصلے کے لیے ایک دن کا موقع دو جیتنے والے نے ایک دن کی محلت دے دی حکیم لکمان کا آقا بہت رنجیدہ ہوا وہ غمزدہ حالت میں بیٹھا تھا شام کے وقت حکیم لکمان اپنی پیٹ پر گھٹری لادے آئے تو دیکھا کہ ان کا آقا انتہائی رنج و غم کے عالم میں نڈھال ہے حکیم لکمان نے آقا کو سلام کیا پیٹ سے بوچ اتارا اور آقا کی خدمت میں بیٹھ گئے ان کی آقا کا معمول تھا کہ جب بھی وہ اس کی خدمت میں حاصر ہوتے وہ ان کی حکمت بھری باتیں سنتا اور انہیں محفوظ کر لیتا مگر آج آقا مو لٹکائے مایوس بیٹھا تھا حکیم لکمان نے ارز کیا آقا کیا ماجرہ ہے آپ افسردہ کیوں بیٹھے ہیں آقا نے غلام کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا رخ پھیر لیا حکیم لکمان نے دوسری اور تیسری دفعہ اپنی بات دورائی مگر آقا نے ان سے کوئی بات نہیں کی بل آخر حکیم لکمان نے زور دے کر پوچھا آقا آخر آپ اس قدر گمسم کیوں بیٹھے ہیں اپنے درد کا اسخار کریں اگر میں آپ کے درد کا مداوہ نہیں بن سکتا تو اس درد میں شریک تو ضرور ہو سکتا ہوں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی سنگین پریشانی حل کرنے کا میرے پاس کوئی نسخہ نکل آئے جو آپ کے حق میں مفید ثابت ہو آقا نے یہ بات سن کر انہیں اپنے شدید رنج و غم کا سبب بتلا دیا پوری داستان سننے کے بعد حکیم لکمان نے تسلی دی آپ بلکل غم نہ کریں میرے پاس اس شر سے نکلنے کا طریقہ موجود ہے آقا نے بیتابی سے پوچھا وہ کون سا طریقہ ہے حکیم لکمان نے سمجھایا جب وہ جیتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نہر کا پانی پیو تو آپ اسے اتمنان سے پوچھیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا پہاڑ کی طرف کا پانی پیوں آپ کا یہ سوال سن کر وہ لازمان یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو جب وہ یہ کہے تو آپ اسے فوراں کہیں ٹھیک ہے میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا مگر پہلے تم بہاؤ کو روکو تاکہ میں پانی پی لوں اس طرح آپ پانی بھی پینے کی شر سے نکل جائیں گے کیونکہ آپ کا جیتنے والا ساتھی نہر کا بہاؤ نہیں روک سکتا اور جب وہ یہ کام نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینے پر اس کا اسرار باقی نہ رہ سکے گا یوں آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا آقا کو دانشمند غلام کی ترقی بڑی اچھی لگی اور اس کے دل کو قدر سکون ملا اگلے دن صبح اس کا ساتھی آیا اس نے مطالبہ کیا کہ میری شرط پوری کرو آقا نے کہا بہت اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں یا بہاؤ والے حصے کا ساتھی نے کہا کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو آقا نے کہا بہت اچھا اب تم یوں کرو کہ پہلے نہر کا بہاؤ رکھو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کر سکوں ساتھی بولا تم کیا کہہ رہے ہو کیا یہ میرے لئے ممکن ہے آقا نے کہا پھر ہماری شرط بھی ختم ہو گئی جو یہ معاملہ بخیر و خوبی ختم ہو گیا آقا بڑا خوش ہوا اور اس خوشی میں اس نے حکیم لکمان کو ازاد کر دیا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں